ایک عجیب خبر سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات یہ دکار تھی سری تیبی جس کا آج کل اتقال ہو گیا ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے جائے اور وہ لوگ جو پاکستان میں یا پورے عالم اسلام میں ان کے آب ان کو اپنے آئے ایک فالاور سمجھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ان کے لئے افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گفر میں رکھا دی اس کے مندے پر یہ سارے افسوس کیا جا رہا ہے اور مسلم امہ ٹیوٹ کر رہی ہے اس سے بڑے افسوس کی بات کوئی بھی نہیں ہے ہمارے مسلمانوں کو چاہیے اور وہ پاکستانی لڑکیاں جن کے خواہش ہے کہ وہ ایک ٹریس کی دنیا میں آگے آئیں اور اپنے فن کے مظاہرے دکھائیں خدا رات ان کام سے پیچھے آ جائیں ہم سب نے مرنا ہے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے اور کس کیفیت سے ہم اس دنیا سے جائیں گے جب ملک الموت ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری روح قبض کر رہا ہوگا ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو اور اس نبی کو جو ہوسے کوسر پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور جن کی ہاتھ میں جام ہوگا وہ ہمیں پیش فرمانے کے لئے شاید وہ ہمیں پینا نصیب ہو یا نہ ہو اگر ہمارے عمال ایسے رہے تو خدا رات یہ فلم انجسٹیز کی دنیا سے پیچھے آ جائیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سفر کر دیجئے ہمیں مرنا ہے ہم یقین نہیں کیوں نہیں کرتے ہم نے خود اپنے والدین کو دفنایا ہے پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کے لئے آپ لوگ پیچھے آ جائیں ان ساری چیزوں سے میں ایک انڈین چینل پر دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ سری دیوی میں جب بھنا فلم کی تو اس کے بعد پیچھے مر کے نہیں دیکھا کوئی تھا جس نے اس کو ایمان کی دعوت دی ہو نہیں تھا اس طرح کا کوئی میں اس سے آپ کو ایک بار دیار دلانا چاہوں کہ اندیل بلوچ کا انتقال ہوگا کسی نے اس کو اسلام کی پتنی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم مسلمان ہیں ہم سے ساری چینل کا پوچھا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توبی قطع فرمائے اسلام علیکم سکون ٹی بی ہر پل آپ کے لئے دعا گو میرا دل بدل دیں ہم سکون ٹی بی